ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ٹرینش ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں روز اٹھو نہ ہو ٹوز جیتو پہلے گیندبازی کا فیصلہ کرو پاور پلے میں دو یا تین وکٹ لے لو سامنے والی ٹیم کو ایک سو پچاس یا ایک سو ساٹھ تک پر سمیٹ دو اور اس کے بعد صرف دو یا تین وکٹ کو کر ہی لقش حاصل کر لو یا کسی ہندی فلم یا ویب سریز کا ڈائیلوگ نہیں ہے بلکہ آئی پیل کے اس سیزن میں سنڈائزر سہدر آباد کی جیت کا منطر ہے جس کے بلبوتے پر سنڈائزر سہدر آباد ایک کے بعد ایک لگتار چار میٹ جیت چکی ہے یہ وہی اورینج ایگل ہے جس کے دو پنگ کسی جمعہنے میں ڈیویڈ وورنر اور راشتان ہوا کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد اسے پرکٹا ہوا لوگ سمجھ رہے تھے لیکن اب یہ اورینج ایگل پہلے سے بھی زیادہ اونچی اڑانے بھر رہا ہے آخر کیا ہے اس کے پیچھے کا راج جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ٹیم کی ان چاروں جیتوں کے لیے سب سے پہلے کریڈٹ جاتا ہے ٹیم کے کوچنگ اسٹاک اور کتان کین گلیمسن کو ٹیم کے منیجمنٹ نے کئی ایسے کٹھین فیصلے لیے تھے جو کافی لوگوں وہ شروع میں پچھ نہیں رہے تھے لیکن اب اچھا کاسا ریزیٹ وہ فیصلے دینے لگے ہیں ان میں سب سے پہلے امران ملک کو ہی لے لیجئے اتنے کم انہوں کو بھی کھلاڑی تھے تین یا چار میچ ہی گھیلے تھے صرف پچھلائی پیل میں اور انہیں ریٹین کیا گیا وہ کافی لوگوں کو حضن نہیں ہوا اوپر سے شروع دی دو میچوں میں امران ملک کی کافی پیٹ آئی ہوئی تب تو ایسا ہی لگنے لگا کہ امران ملک اپنی پلینگ 11 میں بھی جگہ پر قرار نہیں رکھائیں گے لیکن پچھلے دو میچوں میں شاندار پتشن کر کے امران نے کافی شرکیا بٹ ہو رہی ہیں امران اب دن پر دن بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس چیز کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ٹیم کے برو سے اور ڈیل شٹین کی کوچنگ کو اس کے علاوہ ٹیم کا ایک اور ڈیسیزن جس نے تھوڑے سوال کھڑی کے دے وہ یہ تھا کہ کین ویلیمسن اور ابھیشیک سرما سے اوپننگ کرائی جارہی تھی جبکہ راہول ترپاٹی اور ایڈن مارک رام کے روک میں دو نیچرال اوپنر ٹیم کے پاس تھے لیکن پچھلے کچھ میچوں میں میڈی لوڈر میں ترپاٹی اور مارک رام کے پریجرشن کو دیکھ کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انہیں میڈی لوڈر میں کیوں کھلائی جارہا تھا دونوں ہی سپن کے بہت اچھی گھلالی ہیں اور میچوں کو فینش کر سکتے ہیں ایڈن مارک رام لگاتا ٹیم کے لئے میچ فینش کرتے آ رہے ہیں اور صرف ایک ہی بار ابھی تب وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو ایسے گھلالی کا مڈی لوڈر میں ہونا ٹیم کے لئے بہت قائدمند چیز ہے تو کین ویلیمسن اور ابھیشیک سرما سے اوپننگ کرانے کا فیصلہ بھی اب کچھ ٹھیک لگتا ہے حالانکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ فیصلہ اب ٹھیک لگ رہے ہیں بڑی مہت پوڑ گھومی کا نیمانے مالی ہے اور اس بار وہ یہ کام کر بھی رہی ہے ٹیم کے پاس چار الگ الگ ٹائپ کے فاسٹ بولر ہیں میکرو انسن کے روپ میں بائیں ہاتھ کے تیج گیند باز ہیں جو گیند کو سوئنگ کرا سکتے ہیں اور اچھا باؤنس بھی ہے ان کے پاس اچھا قد ہونے کی وجہ سے وہیں بہونیش اور کمار کے روپ میں شاید بیسٹ آؤٹ پلے بولر ان کے پاس ہیں اور اس کے ساتھ سوئنگ کی بھی ادبو چھمتہ بہونے شروع کمار کے پاس ہے مران ملک کی سکیڈ اور ٹی نٹراجن کی ڈیتھ بولنگ سے تو سب واقعی بھی ہیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت ہے نہیں نٹو اپنے آپ میں ایک ماسٹر ہیں ڈیتھ بولنگ کے ان سب چیزوں کے بعد بھی ایک دو چیزے جیسی رہ جاتی ہیں جن کا کریڈی بھی دیا جانا ضروری ہے جس راہول تیرپارٹی کا ایگریسیو انٹینڈ بہت اچھی چیزے سنرائزر سہیدرباد کے لیے سیٹل ہونے کے لیے بلکل بھی ٹائم نہیں لیتے پہلی ان سے یہ آکرمن کرنے کی سوچتے ہیں اور سکسیسپلی کر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر لوگوں نے ایڈن مارکرام کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچاؤ گا کہ اتنا اچھا پردرشن کریں گے ایڈن مارکرام اس ٹیم میں اینکر کا رول تو نباہی رہے ہیں بلکہ فینیشر کا کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی چھکو کے ساتھ میچ فینیش کر کے تو سنرائزر سہیدرباد کے پاس اس سمیں اچھا مومنٹم ہے ان کی اورنجی گل کا بھی اوچھی اڑانے بر رہی ہے اور ابھی تو ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ وہ رکنے کے مونڈ میں ہیں پرحال سنرائزر کی ٹیم پوئنٹ سٹیبل میں بھی ٹوپ فور میں جگہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کے فینس امید کر سکتے ہیں کہ ایک بار فیڈ 2016 والا پردرشن سنرائزر سہیدرباد دھورانے والی ہے بہت جلد ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والا بیل آئیکن دوانا بلکل بھی نہ بھولیے گا